آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایکسز بینک کے کریڈٹ کارڈ کے یوز کیے ہوئے بیلنس کو ہم ای 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 مائی میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں کتنا انٹرس لگتا ہے کتنا چارج لگتا ہے یا پھر ہر مہینے ہم ای 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 کو پے کیسے کر سکتے ہیں ای تو زیادہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی لوگ لیے کافی زیادہ الفل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بین اسکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھیں اپنے ایکسز بینک کی کریڈٹ کارڈ کے یوسٹ کی ہوئے بیلنس کو ای ای آمائی میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے پلے سٹور سے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے ایکسز موبائل اس ایپ میں اگر آپ کو اکاؤنٹ کیریٹ کرنا نہیں آتا ہے تو اس ٹاپک کی اوپر ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ایپ میں آپ اکاؤنٹ کیریٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر سمپلی اوپن بٹن پر کلک کر لیں گے اور ہماری جو کریڈٹ کارڈ کا ڈیش بورڈ ہے وہ ہمارے اس ایپ میں شو ہونے لگتا ہے یہ میرے پاس فلپ کارٹ ایکسز بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے جس میں مجھے پچیس ہزار روپے کی لیمٹ ملی ہوئی ہے تو پچیس ہزار روپے میں سے میں نے گیارہ ہزار دو سو سہتالیس روپے اور بیالیس پیسے میں نے یوز کر رکھے ہیں آؤٹسٹینڈنگ بیلنس میں شو ہو رہا ہے اور یہاں پر ایویلیبل کریڈٹ بیلنس ہمارا بچا ہے اس کارڈ میں آٹھ ہزار ساس سو باون روپے اور اٹھاون پیسے تو اب یہاں پر ہمیں اوپر کے سیڈ سکرول کر لیں سکرول کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا کرنٹ بیل تو یہ جولائی کے مہینے کا میرا ڈیو بیلنس تھا دس ہزار دو سو اکیانوے روپے کا منیمم ڈیو بیلنس دو سو چھ روپے کا جولائی کے مہینے کا کریڈٹ کارڈ کا ٹوٹل ڈیو بیلنس میں نے پے کر دیا تھا فلی پیڈ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جو نیکسٹ بیل ہمارا جنریٹ ہوگا وہ تیرہ آگست کو ہو جائے گا تو اب اوپر کی سیڈ ہم سکرول کر لیں گے اور آپ یہاں پر دہیں گے ڈاریکٹ ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا convert to emi convert one اور multiple transactions تو جو بھی ہم نے بڑی بڑی transaction اپنے ایکسس بینک کی کریڈٹ کارڈ سے کی ہوں گی وہ transaction ہماری یہاں پر شو ہونے لگیں گی میں نے ایک 9000 روپے کی 18 تاریخ کو اور 8350 روپے کی 20 تاریخ کو میں نے ایک transaction کری تھی تو ان میں سے کسی بھی ایک یا دونوں transaction کو تو میں emi میں convert کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں تو ایک transaction کو میں نے uncheck کر لیا ہے 9000 روپیز convert to emi اس طریقے سے ہم click کر لیں گے اب یہاں پر اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے select common emi tenure تو ہم یہاں پر 6 مہینے 9 مہینے 12 مہینے یا پھر max پر اگر ہم click کریں گے تو زیادہ زیادہ ہم یہاں پر 12 مہینے کی emi بنوا سکتے ہیں اگر آپ 6 مہینے کی emi بنوا نا چاہتے ہیں تو 6 مہینے پر click کر لیجئے اس credit card کو میں ابھی تھوڑا side میں رکھ لیتا ہوں اور سب ہی میں آپ کو detail میں information بتا دیتا ہوں تو ہمارا جو use کیا ہوا balance ہے وہ ہے 9000 روپے اس کو اگر ہم 12 مہینے کی emi میں convert کرتے ہیں تو پر منت کی جو emi بن رہی ہے وہ 838 روپیز 0.05 پیسے تو گیس دیکھئے اس emi کے amount کو میں نے 12 سے multiply کر لیا ہے تو ہمارے پاس سے جائیں گے 10,056 روپے اس میں سے ہم minus کر لیتے ہیں 9000 روپے جو کی ہم نے use کیا اپنے credit card سے تو ہمارے پاس سے interest جو جائے گا وہ 1056 روپ اور 60 پیسے کا چلا جائے گا تو 9000 روپے پر ایک سال میں جو interest لگ رہا ہے وہ 11.74% کا لگ رہا ہے interest یہاں پر same calculate ہو جکا ہے تو آپ میرے اس طریقے سے اس method سے آپ اپنے emi کے amount کو calculate کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا interest آپ کو pay کرنا پڑا رہا ہے one time processing fees 250 روپے کی ہے جو کی ہمارے credit card سے ترنت cut جائے گی total emi پر اگر ہم اس طریقے سے click کرتے ہیں تو ہماری emi amount show ہو رہا ہے number of transactions 1 transaction amount ہمارا کتنا ہے tenure کتنے کا 12 مہینے کا تو ہم یہاں پر اگر یہ emi بنوانا چاہتے ہیں تو simply ہم یہاں پر i accept option پر click کر کے convert to emi option پر click کر لیں گے اس کے بعد ہمارے credit card کے registered mobile number پر one time password آئے گا اس کو fill up کر لیں گے access bank کے mobile app کا جو بھی ہمارا mpin ہے وہ fill up کر لیں گے اس کے بعد جو ہماری transaction amount ہے وہ emi میں convert ہو جائے گا اور ہر مہینے کی due date پر اپنے access bank کے credit card کی emi کو ہم pay کر سکتے ہیں اپنے mobile phone سے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہو اس طریقے سے آپ اپنے access bank کے credit card کی use کیے ہوئے balance کو transaction کے amount کو emi میں convert کر سکتے ہیں اور ہر مہینے کی شتوں میں آپ پیسہ لوٹ آ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لیک اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور کے لے کر لینا thank you